ہلو فرنس، ہندی اوڈیو بک میں آپ کا سواگت ہے As a man think it دنیا بر میں سیلف ایلپ کے ایک شہطر میں بہت ہی مشہور پوستک ہے اگر ہم کہیں کہ یہ پوستک سویں کو سمرت بنانا یا پھر سویں کو صد کرنے کے بارے میں لکھی گئی ہے تو اتیس اوقتی نہیں ہوگی یہ چھوٹی سی پوستک ہمیں یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ ہم مہان بن سکتے ہیں ہمیں مہان بننے میں ایک ٹول کی طرح کام کرتی ہے ستھے ہمیں ان سیماؤں سے مکت کر سکتا ہے وہ ہے ہمارے جیون کو بدل سکتا ہے جن سے ہم گھیرے ہوئے ہیں ستھے تب بہت ہی شکتشالی ہوتا ہے جب اسے سادھان بھاسا میں آسان طریقے سے پیس کیا جاتا ہے جیم شیلن ہمیں اس پوستک کے بادہم سے سپشٹ روپ سے دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم اس چابی روپی جیان کا پریयوک کر کے جس سبھلتا کی ہم کلپنا کرتے ہیں اس مہانتم سبھلتا کو اور اسے پرابت کرنے کے طریقوں کو کھول سکتے ہیں اس پوستک کو ساتھ ادھائیوں میں لکھا گیا ہے جو بے حد سندر طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جیسے پہلا ادھائی ہے ویچار اور چرطر دوسرا ادھائی پریشتیتیوں پر ویچار کا پربھاؤ ویچار کا پربھاؤ اسی طرح سے یہ لیبت طریقے سے آگے بڑھتی ہے ویچار شکتی کا پورا پریچے کرواتی ہے یہ پوستک آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ویچار روپی ینتر کا پریوک کر سکتے ہیں جیمز کہتے ہیں کہ ہم واسطوں میں وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں ہمارا چرطر ہمارے ویچاروں کا فل ہے آپ اپنے بھاگیا کے نرماتا ہیں یہ نیم پرم ستے ہیں کہ جو کھوجیں گے انہیں ملے گا جو دستک دیں گے ان کے لیے دروازے کھولیں گے کیونکہ دہریے، ابھیاس اور نیرانتر درڑتا کے مادھیم سے ہی آپ جان کے مندر میں تاخل ہو سکتے ہیں جیمز آگے کہتے ہیں کہ آپ تب تک پریشتیتیوں کے دوارا نیانترت رہیں گے جب تک یہ حسوستے رہیں گے کہ ہم بہاری پریشتیتیوں سے نیانترت ہونے والے ہیں آپ نے اگر نیپولین ہل کے دوارا لکھت پستک تھنک ایٹ گروہ رچ پڑھی ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ویچار کی شکتی کتنی مہان ہے ویچار کی شکتی کے مادھیم سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے جیمز کے ستروں کو اور ادھک سمجھنے کے لیے ہمیں اس پستک کو بھی پڑنا یا اس کی آڈیو بک سننی چاہیے یہ پستک مول روپ سے ایک قویتہ من وہے مول شکتی ہے جو ہر کاریا کو ایک سانچے میں ڈھالتی ہے اور بناتی ہے کے روپ میں شروع ہوتی ہے بودھ مطانو سار شروعات میں دی گئی قویتہ اس پستک کا سار ہوتی ہے اگر آپ اس قویتہ کو سمجھ لیتے ہیں تو مان لیجئے آپ نے اس پستک کے سار کو سمجھ لیا ہے اور اس میں دی گئی ایک ایسی چابی کو کھوز لیا ہے جو آپ کی پرتیبہ شکتی اور جادو کے تعلق کو کھول سکتی ہے جیمز ایلن دوارا لکھت پستک اے جے مین تھنکیت کا ایک اوپہار کے روپ میں آنند لیں یہ چھوٹی سی پستک اپنے آپ میں ایک مہان کھجانہ لیے ہوئے آپ کے سامنے ہیں دھنیا بات ہندی آڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو ہلو فرینس ہندی آڈیو بک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جیمز ایلن کے دوارا لکھت پستک اے جے مین تھنکیت سن رہے ہیں جیمز ایلن کا جنم سن اٹھارہ سو چونسٹ میں انگلینڈ کے لیسیسٹر میں ہوا تھا ان کے پیتا کا دہان ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا جس سے ان پر وہے ان کے پریوار پر مسکلوں کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا تھا ایسی پرستیتیوں میں انہیں ماتر پندرہ سال کی آئیو میں ہی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنے پڑی تھی سال انیسو دو تک آتے آتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب بے کیول لکھنے کا ہی کاریہ کریں گے اس دوران انہوں نے اپنے لکھن کاریہ کو کانٹریکٹرز کے مادیم سے بھی کیا اپنی پہلی پوستک پروم پاورٹی ٹو پاور پوری کرنے کے بعد وہ انفرا کوم جو کہ انگلینڈ کا دکشنی پسچم تٹ ہے وہاں پر آ کر بس گئی تھے جیمز وہاں اپنی مرتیو پریانت سال انیس سو بارہ تک رہے جیمز ایلل نے اپنے جیون میں انیس بہت سفل وے گیانوردک پوستکیں لکھی ہیں آج آپ جس پوستک اے جے مین تھنکیت کو سننے جا رہے ہیں یہاں ان کی سروس ریشت پوستک مانی جاتی ہے یہاں پوستک ویچار کی شکتی پر ایک نبند نہیں ہے بلکہ دھیان خوز اور انوبہو کا بہو آیامی فل ہے یہاں پوستک سبیستریوں اور پوروشوں کو اس ستیا کو خوزنے میں مدد کرنے کی کونجی ہے کہ وہ سمیں خود کے نرماتا ہیں وہ اپنے سکھ دکھ وہ اگیان اگیان کے مکھے شلکار ان کے خود کے ویچار ہی ہوتے ہیں ان کا نرماتا ان کا خود کا من ہی ہوتا ہے جیمس ایلن الفراکوم انگلینڈ ادھیائے ایک ویچار اور چرطر ہندی آڈیو بک ڈوٹ کوم ہم ویسے ہی ہیں جیسا ہم اپنے من میں سوچتے ہیں اس محاورے نے کیول ہمارے سمپورن آستیتوں کو ہی نہیں سمیٹا ہے بلکہ یہ ہے ہمارے سمپورن جیون کی ہر ایک دشا دشا اور پریشتیتیوں پر پورن روپن کھرا اُترتا ہے ہمارا چریتر ہمارے سمپورن ویچاروں کا ہی سمپورن پھل ہے ہم واسطوں میں وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں جیسے بینا بیج کے ایک پودھا نہیں اُگ سکتا اسی طرح ہمارے ویچاروں میں چھپے ہوئے بیجوں کے بینا ہمارا کوئی بھی کرم اُتپن نہیں ہو سکتا یہ ہے سُتر ان سبھی کرموں پر بھی بینا شرط لاغو ہوتا ہے جنہیں ہم سوے پریرد یا اے پورو یوجت یا پھر جنہیں سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے ویچاروں کا مول کرم ہے اور یہی ہمارے سکت کا فل ہے اتہم جو بھی فل پاتے ہیں چاہے وہ میٹھے ہوں یا کڑوے یہ سب ہمارے ویچاروں کا ہی پرینام ہوتے ہیں ہم آج جو بھی ہیں وہے سب ہمارے من میں اُتپن ہونے والے ویچاروں کے دوارہ رچت اور نرمت ہیں یدی ہم اپنے من میں اجیان سے اوت پروت بورے ویچاروں کو پنپنے دیتے ہیں اور سدا انہیں ہی پالتے رہتے ہیں تو ہم اپنی اوت دکھ ہوئے درد کو ہی آکرشت کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم دکھ سے گھرے ہوں گے جو ہمارے بورے ویچاروں کا ہی پرینام ہوگا اس کے ویپریت یدی ہمارے من میں ہم سوست اور ہٹ کر ویچار رکھیں گے تو آنند اور سکھ ہمارا اسی طرح پیچھا کریں گے جیسے دھوپ میں پرچھائی ہمارا پیچھا کرتی ہے پوروس اور شتری کسی نیم کے دوارہ کوشل سے رچی رچنا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک انتی ہے ویچاروں کا جتنا پربہاو پورن اور درد پرلوک میں ہے اتنا ہی پربہاو اس بہتک جگت میں بھی ہے ایک مہان اور ایسوریہ چریتر کوئی سنیوگ سے نہیں اتپن ہوتا بلکہ وہیں لگاتار سہی ایسوریہ ویچار سوچنے اور ان سے لگاتار سمبند بنائی رکھنے سے سمبھاؤ ہے اسی پرکریہ کے دوارہ نیچ اور پشوبرتی والے منوشیہ لگاتار پوشت کیے جا رہے ہیں جو دوستوے گھنیت ویچاروں کا ہی پرینام ہے ہم خود کے ویچاروں کے دوارہ ہی اچھے یا برے انسان بنتے ہیں ہمیشہ ہم اپنے ویچاروں کی ششتر سالہ میں ان ششتروں کا سندھان کرتے رہتے ہیں جن کا پریوگ ہم ہمیشہ اپنے ناش کے لیے کرتے رہتے ہیں ہم ان اپکرنوں کو بھی بناتے رہتے ہیں جن کے دوارہ ہم اپنے جیون کو سکھت، آنند میں اور شانتی میں بناتے ہیں وہے ساتھی ساتھ سماج کو بھی اس کا لاب دیتے ہیں ہم صحیح ویچاروں کے چناؤں سے وہے ان کے سچے پریوگ کے دوارہ دیویتا اور پورنتا تک اٹھ سکتے ہیں گلت یا پورے ویچاروں کے پریوگ کے دوارہ ہم پشوشے بھی نیچے سترتگیر سکتے ہیں ان دونوں چرم چریتروں کے بیچ میں ہی سب ہی چریتر ستر ہوتے ہیں جن کے نیرماتا، کاریگر، پالک وے سوامی ہم سویں ہوتے ہیں اس یوگ کی سب سے اورجاوان طاقتور، ویشواس سے بھرا ہوا دیویے وچن اور دل کو شک دینے والا آتما سے سمبنجد یہ ہے ستیہ ہے کہ تم اپنے ویچاروں کے مالک چریتر کو ڈالنے والے اپنی پریشتتی، واتاورن اور بھاگیا کے کاریگر اور رچیتہ خود ہو شکتی، بuddھی اور پریم کی ستتہ اور سویں کے ویچاروں کے سوامی تم خود ہو اور تمہارے پاس ہی روپانترن کاری وے پنردھان کی شکتی ہے جس کے دوارہ تم خود کو وہ بناتے ہو جو بنانا چاہتے ہو ہر پریشتتی کو نینتیت کرنے کی چاوی تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اپنے ہر حال کے سوامی ہوتے ہو یہاں تک کی اپنی سب سے کمجور اور دوراچاری پریشتی کے مالک بھی تم خود ہوتے ہو اس سمیں تمہیں کمجور اور بیکار مرک گھر کے مالک ہوتے ہو جو اپنے پریوار کو گلت دھنگ سے چلا رہا ہوتا ہے جب تم اپنی اس دشا کے بارے میں سوچتے ہو اور اس ستر کو جس سے تمہارا آستیتو ہے کو اپنی پوری طاقت لگا کر ڈھونڈتے ہو تب تم ایک پدھیمان سوامی کے نظریے سے اپنی سب ہی شکتیوں کو بھدھی مطا پوروک نردیشت کرتے ہو اور اپنے وچاروں کو ایک سخد فلدائی روپ دینے لگتے ہو اسے ہی ایک بھدھیمان وے جاگرک مالک کہتے ہیں جو اپنے وچاروں کے نیموں کو کھوز کر اپنے جیون کو صحیح دشا دیتا ہے اس پرکار کھوز پریوگ آتم وشلیشن اور انوبہو کے دوارا اپنے وچاروں کے ستر کھوز کر آپ بھی ایک بہترین مالک بن سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سونے اور ہیرے کو کھوزنے کے لیے گہن کھنن کرنی پڑتی ہے اسی طرح تم اپنی آتمہ کی کھان میں گہراک ہو دوگے تب ہی اپنے استیتوں سے جڑے ہر ستیا جان پاؤ گے یدی تم اپنے وچاروں کو دیکھو نینتریت کرو اور انہیں بدلتے ہو اور دوسروں وے اپنے جیون اور پریشتیتیوں میں ہو رہے بدلاؤں کے کارن اور پربھاووں کو محسوس کر دیکھ کر دہریہ پورن عبیہاس اور پرک کرو اپنے ہر انوبہو کو یہاں تک کی ہر دل کے چھوٹے چھوٹے بدلاؤں کو بھی سویں کے بارے میں آئی بدلاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے پریयوک کرو جس سے سمجھ بدھی اور شکتی جو تمہیں پرابت ہو رہی ہے اسے محسوس کرو پھر تم شاید بینہ چوکے اس ستیا کو صد کر سکتے ہو کہ تم اپنے چریتر کو بنانے والے ہو اپنے جیون کو صحیح سانچے میں ڈھالنے والے ہو اور اپنے بھاگیا کے نرماتا تم ہی ہو اس دشا میں آگے بڑھتے ہوئے یہ نیم پرم ستیا ہے کہ جو کھوجیں گے انہیں اوشیہ ملے گا جو دستک دیں گے ان کے لیے دروازے اوشیہ کھلیں گے کیونکہ درڑتا دہریہ اور عبیہاس کے دوارہ ہی تم گیان کے اجول مندر میں پرویس کر سکتے ہو دھنیواد ہندی آوڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو ہندی آوڈیو بک میں آپ کا سواغت ہے ادھیائے دو پریشتیتیوں پر فیچار کا پربھاؤ آپ اپنے من کو ایک بگیچے کے سمان سمجھ کر یا تو اسے بدھیمانی سے جوت سکتے ہیں یا پھر اسے لاپروائی سے اپنے آپ بڑھنے دے سکتے ہیں پرنتو اسے چاہے جوتا جائے یا اسے خالی چھوڑا جائے یا اس کی اوپیکشا کی جائے اس میں کچھ نہ کچھ اوگے گا جرور یا کہیں کچھ نہ کچھ پھلی بھوت اوشہ ہوگا اگر اس میں کوئی بیز نہیں بوئی جاتے تو انعوشک وے بیکار کے کھرپتوار کے بیز اس میں گرتے رہیں گے اور وے اوگائیں گے ایک مالی اپنے بگیچے میں انعوشک کھرپتوار کو سمیہ سمیہ پر نکالتا رہتا ہے اور اس میں وہی فل پھول اور پیڑ پودے آدھی لگاتے ہیں جس کی مالی کو چاہ ہوتی ہے یا کہیں اوشکتہ ہوتی ہے ہمیں بھی اپنے من روپی بگیچے کو ایک مالی کی طرح لگاتا دیکھ بال کرتے رہنا چاہیے اہشد بیکار انعوشک اور انوچت ویچاروں کو پہچان کر اپنے من سے نکال فینکنا چاہیے وے اوشک شد اپیوگی اور اتبادک ویچاروں کو فلوں اور فولوں کی طرح سہیج کر ان کی اوشکت پرکار سے دیکھ بال کرتے رہنا چاہیے اس پرکریا کا پالن کرتے ہوئے اوشکت سمیہ اور دھی میں آپ جان پاؤگے کہ آپ ہی اپنی آتما کے پرمک مالی اور رکھشک ہو آپ ہی اپنے جیون کے نردیسک ہو آپ ہی اپنے اندر ویچاروں کے نیموں کو پرکٹ کر پاتے ہو آپ ہی ہمیشہ بڑھتی ستیتہ سے یہ ہے بھی سمجھ پاتے ہو کہ کیسے آپ کے ویچار کی شکتیاں اور من کے انیہ گھٹک آپ کے سچے چرطر سکاراتمک پرشتیتیاں اور اجول بھاگیا کا نرمان کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں ویچار اور چرطر ایک سمان ہوتے ہیں کیونکہ ماحول اور پرشتیتیوں کے دوارہ ہی چرطر نرمیت ہوتا ہے اور پرکٹ ہوتا ہے اس پرکار آپ ہر سمجھ یہ ہے دیکھیں گے کہ آپ کے جیون کی باہری پرشتیتیاں آپ کے انترمن کے ویچاروں سے پرس پر جڑاؤ اور تالمیل میں رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے بلکل نہیں ہے کہ ہر سمجھ جیسی آپ کی پرشتیتی ہے وہ ہے آپ کے پورے چرطر کو ہی درساتی رہتی ہے اس کا عرث یہ ہے کہ وہ پرشتیتیاں آپ کی ویچار دھارہ کے کسی آوشک پہلوں سے اس سمجھ کے لیے اتنا قریب سے جڑی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کی پرگتی کے لیے آوشک ہوں آج آپ جس بھی ستیتی میں ہیں وہ ہے سب آپ کی ستہ کے نیاموں کے کارن ہی ہیں آپ کو اس جگہ آپ کے ویچار ہی لے کر آئی ہیں آپ کے جیون کی سرنچنا میں سنیوگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو بھی ہے وہ ہے اس نیام کا ہی پرنیام ہے جو اچوک ہے یہ ہے بات ان کے لیے اتنی ہی سہی ہے جو اپنی پرشتیتیوں کے ساتھ تالمیل میں کمی کا انوبہ ہو کرتے ہیں جتنا کی ان کے لیے جنہیں لگتا ہے کہ وہ پرشتیتیوں سے سنتوشت ہیں ایک پرگتیشیل اور جاگرک ستہ کے روپ میں آپ جہاں پر ہو وہاں اس لیے ہو کہ آپ اس سے سیکھ کر آگے بڑھ سکو جیسے آپ پرشتیتی میں نیہیت آدھیاتمک شکشن کو سیکھ لیتے ہو وہ ہے نکل جاتی ہے اور دوسری پرشتیتیوں کے لیے جگہ بناتی ہے جب تک آپ یہ ہے وشواس کرتے رہو گے کہ آپ باہری پرشتیتیوں دورہ پر بہاہویت پرانی ہو تب تک آپ پرشتیتیوں کی مار کھاتے رہو گے لیکن جب آپ کو یہ ہے انوبہ ہوگا کہ آپ ایک رچناعتمک شکتی ہو اور اس چھپی ہوئی بھومی اور بیج جس سے پرشتیتی پنپتی ہے پر اپنا آدھکار جما سکتے ہو تب آپ صحیح معنی میں اپنے خود کے سوامی بن جاتے ہو آتم پریکشن اور آتم سنیم کا ابھیاس کرنے والے سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ پرشتیتیاں ویچاروں سے ہی اتپن ہوتی ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پرشتیتیوں میں پھیر بدل ان کی مانسک ستیتی میں پھیر بدل سے سیدھے انوبات میں ہوتا ہے یہ ہے سہی ہے کہ جب آپ ات سکتہ سے اپنے ویچاروں کی کمیوں کو دور کرنے میں سویہ کو لگا لیتے ہو تب آپ بہت زلدی پرگتی کرتے ہیں اور بہت سارے پریورتنوں سے زلدی ہی گزرتے ہیں ہر ویچار روپی بیج جسے من میں ویچاروں کے مادھیم سے بویا جاتا ہے وہ ہے اچھی اوپز ہی دے گا اور دیر سویر کسی نے کسی کاریہ کی روپ میں فلتا پھولتا ہے وہے اس میں پریستیتی روپی فل اوشیہ لگتے ہیں اچھے ویچار اپنے انروپ اچھے فل اور بورے ویچار ہمیشہ بورا ہی فل دیتے ہیں پریستیتیوں کا بہاری جگت ویچار کے آنترک جگت کا نرمان کرتا ہے کسی انسان کو اچھائی کی چرم سیما تک لے جانے کے لیے پریے وے اے پریے بہاری پریستیتیوں کے وے مکھے گھٹک ہیں آپ اپنے بوئے کی فصل کٹنے والے سویں ہونے کے ناتے کشٹ اور آنند دونوں کا ہی انوہو کرتے ہو وے ان سے سیکھتے ہو جنہیں آپ اپنے پر حاوی ہونے دیتے ہو ایسی آنترک کچھاؤں اکانکشاؤں اور ویچاروں کا انوثرن کرتے ہوئے اپنے جیون کی بہاری پریستیتیوں کے روپ میں ان کی پونتا تک پہنچتے ہو انتی اور اونتی کے نیم سب جگہ لاغو ہوتے ہیں کوئی بھی ویکتی جب آونتی کے نچلے ستر پر یا جیل جاتا ہے تو پریستیتی کی کروڑتا کے کارڑ نہیں بلکہ اپنے تُچھ ویچاروں اور نمتم اچھاؤں کے دوارا جاتا ہے ایک سچے من والا ویکتی ایک آئے کہ ہی کسی بہاری شکتی کے دواؤں میں آ کر اپراد سے نہیں گھر جاتا اس کے من میں آپرادک سکشوں ویچار گپت روپ سے پنپ رہا ہوتا ہے جو اوثر ملتے ہی اپنی پوری شکتی سے پرکٹ ہوتا ہے پریستیتیاں ویکتی کو نہیں بناتی بلکہ اس ویکتی کا ویچار جیسا ہے اس کے لیے ویسی پریستیتی پرکٹ کرتی ہے شیوائی ہمارے سویں کے برے ارادوں کے ایسی کوئی بھی پریستیتی نہیں ہوتی جو ہمیں برائیوں یا کشت کی اور نیچے لے جا سکے اسی پرکار ایسی بھی کوئی ستھیتی نہیں ہو سکتی جو ہماری بینا آچھی اور سفل آکانکشاؤں کو نیرنتر اوپ جائے ہمیں پھننے سفلتا اور اس سے جڑے آنند کی اور اوپر نہ اٹھائے اس پرکار سے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اپنے ویچاروں کے سوامی ہونے کے ناتے ہم سویں کو بناتے ہیں اپنی پریستیتیوں اور واتاورن کو آکار دیتے ہیں اور اس کے رچیتہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں ہمیں اسے آکرشت نہیں کرتے بلکہ ہم اسے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں جو ہم ہیں ہماری مہتو کانکشائیں ہماری پسند اور ہماری اچھائیں قدم قدم پر نشپل ہوتی رہتی ہیں ہمارے آنطرک ویچار اور اچھائیں سویں کی کھوراک جو چاہے اچھا ہو یا برا اسی کے دوارہ پوشت ہوتی ہے وہ ہے دیویتہ جو ہمیں آکار دیتی ہے وہ ہے ہماری آتما ہے جو ہمارے انترمن میں ہے ہم سویں کے دوارہ ہی بندی بنائے گئے ہوتے ہیں ہمارے سویں کے ویچار اور کرم ہمارے بھاگیا کے جیلر ہیں یہ دیوے تچھ ہیں تو ہمیں بندی بناتے ہیں اور اگر وہ اچھے ہیں تو ہمیں مکت کرتے ہیں آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ہے محسوس اوشے کیا ہوگا کہ ہمیں وہے نہیں ملتا جس کے ہم اچھا کرتے ہیں یا جس کے لیے پراتھنا کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں وہے ملتا ہے جو ہم صحیح طریقے سے کماتے ہیں کیونکہ ہماری اچھائیں اور پراتھنائیں تب ہی پورن ہوتی ہیں جب وہے ہمارے ویچاروں اور کرم سے تالمیل میں ہوتی ہیں اس درستی کون سے دیکھیں تو پریستیتیوں سے لڑنے کا ہمارے جیون میں کیا عرط ہے اس کا سیدھا سا عرط ہے کہ ہم ہمیشہ باہری پر بھاہوں سے لڑتے رہتے ہیں وہے ساتھ ہی ساتھ اس کے کارنوں کو اپنے من میں پوشت وے سنکشت کرتے رہتے ہیں یہ ہے کارن یا تو جاگرک برائی یا پھر اے جاگرک کمزوری کا روپ دھارن کر لیتا ہے لیکن چاہے وہے جو کچھ بھی ہو وہے دھارن کرنے والے کے پریتنوں کو درڑتا سے روپتا ہے اور کسی حل کو کھوجنے کو مجبور کرتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی پریستیتیوں میں صدار لانا چاہتے ہیں پرنتو سوے میں بلکل بھی صدار نہیں لانا چاہتے اور اس لیے ہم بندن میں رہتے ہیں یدی ہم سچے آتم پریقشن سے موہ نہیں چھپائیں تو ہم کبھی بھی وہے پانے سے ونچت نہیں ہوں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے یہ ہے سبھی بھوتک ویشوں کے لیے اتنا ہی صحیح ہے جتنا کی دیوی ویشوں کے لیے یدی ہم کیول سمپتی پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لکشے کو پانے سے پہلے ہمیں اپنے مہان ویکتیگت تیاک کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہم میں سے وہ ششکت اور شانت جیون چاہتے ہیں ان کے لیے تو کتنا اور کچھ کرنا ہوگا کچھ لوگ جو گریبی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کے لیے بیاکل رہتے ہیں کہ ان کے آس پاس کا ماہول اور گھرے لو سکھ سویرائیں صدرنے چاہیے لیکن ان پریستیتیوں کو بدلنے کے لیے کیے جانے والے کام سے جی چوراتے رہتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اپنے مالک جہاں وہ کام کرتے ہیں اسے دھوکہ دیتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں بہت کم تنکھوا ملتی ہے اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ ہے صحیح ہے یہ لوگ اس سادان سے مولبوت سدھانت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو کی سچی سمردی کا آدھار ہے اور نیکیول اپنی گریب ستیتی سے باہر نکلنے کے لیے یوگی ہیں بلکہ بری پریستیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے واسطوں میں اپنے جیون میں آکرشت کر لیتے ہیں ایسے لوگ کمزور آلسی اور ہمیشہ برہمیت ویچاروں میں جی رہے ہوتے ہیں کچھ امیر لوگ ہیں جو پیٹوپن کی وجہ سے لگاتار دردناک بیماریوں سے گرست ہیں وہ ان بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے دھیر سارا پیسہ کھرچتو کرنا چاہتے ہیں پرنتو زیادہ کھانے کی عادت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ زیادہ تر چٹ پٹے اور مجیدار کھانے کی اپنی اچھا کو ہمیشہ سنتوشت کرنا چاہتے ہیں اور اچھا سواستے بھی چاہتے ہیں ایسے لوگ اچھے سواستے کے لیے ایوگیاں ہیں کیونکہ انہوں نے سوست جیون کے پہلے سی دھانت کو ابھی تک نہیں سیکھا ہے کچھ مالک ہیں جو گلت راستے سے دھن کما کر آمیر اور زیادہ آمیر ہونا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ چالاکھی سے صحیح ویتن نئے دے کر زیادہ کام کروانا چاہتے ہیں ایسے مالک سمردی کے بلکل یوگیاں نہیں ہیں جب ان کا پرتشتہ اور سمردی دونوں ہی ماملوں میں دیوالا نکل جاتا ہے تب یہ لوگ پریشتیتیوں کو دوست دیتے رہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اپنی اس پریشتیتی کے وے ہی پٹکتہ لیکھک ہے یہ تین ادھارن ماتر اس ستیہ کو بتانے کے لیے کہے گئے ہیں کہ لوگ اپنی پریشتیتیوں کو بینا جانے نیرنتر ان ویچاروں اور اچھاؤں کو پروچساہیت کر رہے ہیں جو ان اچھے پھل سے سمبھوت ہے تالمیل نہیں کھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ ایسا کرتے ہوئے اچھے پھل کو نیرنتر نشفل کر رہے ہیں ایسے کس سے کئی گناہ بڑھ سکتے ہیں اور نیرنتر چل سکتے ہیں لیکن اس کی آوشکتہ نہیں ہے یدی ہم درد نشچے کر لیں کہ ہم اپنے من اور جیون میں ویچار کے نیم کے کرم کو کھوجیں گے اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک کیول بہاری تتھے ترک کے لیے پریابت نہیں ہو سکتا پریشتیتیاں پھر بھی اتنی جھٹیل ہیں ویچار اتنا گہرائی سے پیٹھا ہے اور ویکتی ویکتی میں پرسنتہ کی عوستہ اتنے بھن ہے کہ ہماری سمست آتم دسا جو ہمیں پتا ہے کیول جیون کے بہاری پہلو کے تحت کسی کے دوارا آنکھی نہیں جا سکتی ہے کوئی ویکتی کنی کاریوں میں ایماندار ہو سکتا ہے پرنطو ابھاو گرست ہے جبکہ دوسرا ویکتی کئی کاریوں میں بے ایمان ہو سکتا ہے پھر بھی خوب سمپتی حاصل کرتا ہے اور اس کا آدھکتر مطلب نکالا جاتا ہے کہ کوئی ویکتی اس لیے ایسا بھل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایماندار ہے اور دوسرا ویکتی اس لیے سفل ہے کہ وہ بے ایمان ہے اور یہ ستائی نرنیہ کے فلسوروپ ہوتا ہے جو یہ مان لیتا ہے کہ بے ایمان ویکتی لگ بگ پوری طرح سے بھرشت ہے اور ایماندار ویکتی لگ بگ پوری طرح سے پنیاتما ہے گہن گیان اور وشترت انوبہو کے آدھار پر یہ نرنیہ کلت پانا چاہتا ہے بے ایمان ویکتی میں بھی کچھ ایسے پرسنسنیہ گن ہو سکتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے اور ایماندار ویکتی میں کچھ ایسے درگن ہو سکتے ہیں چاہے سکشم ہی کیوں نہ ہو جو دوسروں میں نہیں ہوتے ہیں ایماندار ویکتی اچھے ویچاروں اور کرموں کے کارن اچھا پھل پاتے ہیں پرنتو اپنے درگنوں کے کارن کشت کا بھی انوبہو کرتے ہیں بے ایمان ویکتی اسی طرح سے کشت یا ہرشت کا انوبہو کرتا ہے مانو اہم کو یہ ماننا اچھا لگتا ہے کہ ویکتی اپنے سدگنوں کے کارن کشٹ میں ہوتا ہے پرنتو جب تک ہم اپنے من سے ہر روگی کٹو اور ایشد ویچار کو نکال نہیں فینکتے ہیں اور اپنی آتما سے ہر ایسوست داگ کو ساپ نہیں کر دیتے ہیں تب تک ہم اس ستھیتی میں نہیں ہو سکتے ہیں جہاں ہم یہ جان پائیں اور گوشت کر پائیں کہ ہمارا کشٹ ہمارے برے ویچاروں کے کارن ہے نیکی ہمارے اچھے گنوں کے فلسوروپ ہے اس پرمپورنتہ کے پت پر پہنچنے سے بہت پہلے ہمیں اپنے جیون اور من میں کاریشیل اس مہان نیم کا پتا چل جائے گا جو پورنتے نیائی سنگت ہے جو برے کے بدلے اچھا یا اچھے کے بدلے برا نہیں دے گا جب ہمیں ایسا جیان ہوتا ہے تب ہم یہ جان پاتے ہیں اپنے پورن کے اجیان اور اندھے پن کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا جیون ابھی اور صدا سے ہی نیائی سنگت رہا ہے ہمارے پورو کے سارے اچھے یا بورے انوبھاؤ ہمارے وکشت ہوتے ہوئے پھر بھی اے وکشت آتما کے ہی اچھت پرنام ہے اچھے وچار اور کارم کبھی بھی بورے پرنام نہیں دے سکتے اور اس کے وپریت بھی اتنا ہی سہی ہے کہ بورے وچار اور کارم کبھی اچھے سکھت پرنام نہیں دے سکتے ہم پرکرتی جگت میں اس نیم کو بھلی بانتی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وے اس کے انسار کام بھی کرتے ہیں کہ آم کے بیچ سے آم کا پیڑ ہی اگے گا اور ببول کے بیچ سے کیول ببول کا پیڑ ہی اگے گا اور ویسے ہی پھل دے گا لیکن کچھ ہی اسے مانسک وے نیتک جگت میں سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے وچاروں کے ماملے میں بھی یہی نیم لگو ہوتا ہے وہاں بھی یہ اتنا ہی سہیج وے اٹل ہے اسے نیم سمجھنے پر ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور تب یہ نیم ہماری اچھاؤں کے انوروب سہیوج نہیں دیتے ہیں کشت وے پیڑا گلت دشاں میں لگائے گئے گلت ویچاروں کا پربہاو ہے یہ ایک سنکیت ہے کہ ہمارا اپنے آپ سے اپنے اسثیتوں کے نیم سے تالمیل نہیں رہا ہے کشت کا ایک ماتر اور اچتم کاریہ ہے شدی کرنا وہے سب جو بیکار اور اشد ہے اسے جلا دینا وہ جو شد ہیں ان کے لیے کشت ختم ہو جاتے ہیں ایک بار جب سونے سے میل ہٹ جاتا ہے تو اسے جلاتے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے پورن روپین شد وے ساکشت کاری پوروش کشت میں نہیں رہتا وہے پریشتیتیاں جن کا ہم کشت سے سامنا کرتے رہتے ہیں وہے ہماری مانسک وی سنگتیوں کا پرینام ہے وہے پریشتیتیاں جن کا ہم کرپا وے آنند سے سامنا کرتے ہیں وہے ہماری مانسک سنگتی کا نتیجہ ہے کرپا آنند مانسک پویتر تاہی بہتک سمپتی کی ادکتہ کا ماپ نہیں ہے اور یہ ہے بھی نہیں کہ برے ویچار ہی ایک ماتر کشت کلیش اور دکھ ہی بہتک سمپتی کی کمی کا پریماپ ہے کچھ لوگ دکھی اور امیر ہوتے ہیں کچھ لوگ دھنیا اور امیر بھی ہوتے ہیں پویتر تاہور امیری تب ہی جڑتے ہیں جب دھن کو سہی اور ویویک سے کمائیا اور استعمال کیا جاتا ہے گریب ادھک پیڑا کا نواؤ تب کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ بینا وجہ کے ان کا بوز ان پر لات دیا گیا ہے گریبی اور بھوگا شکتی دکھ یا کہیں پیڑا کے دو چرم پہلو ہے یہ دونوں ہی ایسو بھاویک ہے مانسک ایس انتولن کا نتیجہ ہے جب تک ہم خوش سواست اور سمرد نہیں ہوتے تب تک ہماری صحیح اوستان نہیں ہوتی خوشی سواستے اور سمردی کا ہماری پریشتیتیوں کے آنطریک اور بہاری شتیتی سے تالمیل کا ہی پرینام ہے جب ہم شکایت وے ترسکار کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس چھپے وے نیم کو جو ہمارے جیون کو سنچالیت کرتا ہے اسے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تب ہم خوش سواست اور سمرد ہونا شروع کر دیتے ہیں اور ایک جب ہم اپنے من میں اس سنچالیت کرنے والے گھٹک کو اپنا لیتے ہیں تب ہم دوسروں پر اپنے کشت کا کارن ہونے کا آروپ لگانا بند کر دیتے ہیں اور ہم ششکت اور سواست ویچاروں کو انترمان میں بڑھانے لگتے ہیں ہم پریشتیتیوں پر چیخنا چلانا بند کر دیتے ہیں وہ اپنی تیور پرگتی کے لیے اپنے اندر چھپی ہوئی شکتیوں اور سمبھاؤناوں کو کھوچ کر کے ایک سادن کے روپ میں پریوک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ستیا کا پرمان ہر انسان میں ہے اور اس لیے نیمیت آتم پریقشن اور آتم ویسلیشن کی سرل پرطال دوارا اسے جانا جا سکتا ہے ہم مول بود طور پر اگر اپنے ویچاروں کو بدلتے ہیں تو ہم اپنے جیون کی بہتک پریشتیوں میں آئی توریت بدلاؤں کو دیکھ کر آشچرے چکید رہ جائیں گے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ویچاروں کو گپت رکھ سکتے ہیں پرنطو ایسا نہیں ہے وہ جلدی ہی آدت میں بدل جاتے ہیں اور آدت پریشتیوں کا روپ لے لیتی ہے بُرے اور نیم نستر کے ویچار آکروش اور نشے کی آدت بناتے ہیں جو پیڑا، کشٹ اور گریبی کا روپ لیتے ہیں کسی طرح کے بھی ویناشکاری ویچار انسلجی تھکاؤ آدتیں بن جاتی ہیں جو دھیان بھنگ کرنے والی اور ویپریت پریشتیوں کا آکار لے لیتی ہیں ڈر، سنچے اور اینیل نایک ویچار کمزور اور بیمیل آدتوں کا روپ لے لیتے ہیں جو ایسپلتا، گریبی اور نیرورتا کی پریشتیوں کے روپ میں آکار لیتی ہیں جو گریبی وی نیچتا کا آکار لیتی ہیں گھرنیت اور دنڈنیے ویچار ہنسا اور آروپ لگانے کی یادت کا روپ لیتے ہیں جو چوٹ لگنے وی دنڈ ملنے والی پریشتیوں کا آکار لیتے ہیں ہر طریقے سے سوارتھی ویچار سوارتھی پن کا روپ لیتے ہیں جو ان پریشتیوں کو آکرشت کرتے ہیں جو دکھدائی ہوتی ہیں دوسری اور ہر طرح کے سندر ویچار کرپا اور اچھائی کا روپ لیتے ہیں جو پریے اور سکھد پریشتیوں کو آکار دیتے ہیں رچناعتمک ویچار آتم سیم اور سنتولیت من کا روپ لیتے ہیں جو شانتی اور وشرانتی کی پریشتیوں کا آکار لیتی ہے ساحاس آتم نیربرتا اور نیرنے کے ویچار ششکت اور فلدائی آدتوں کا روپ لیتے ہیں جو سفلتا پرچورتا اور مکتی کی پریشتیوں کو آکار دیتی ہے پورجا پورن ویچار سفہائی پسند وی ادھمی آدتوں کو آکار دیتی ہے مردل وی کشمہ سیل ویچار مردلتا کی آدت کا روپ لیتے ہیں جو سورکشت وی سوست پریشتیوں کو آکار دیتی ہے پریم پورن اور نیشوارت ویچار دوسروں کے لیے شویں کو بھول جانے کی آدت کا روپ لیتے ہیں جو نشتیت اور ستھائی پرچورتا وی سچی سمردی کی پریشتیوں کو آکار دیتی ہے لمبے سمیہ تک ایک ہی طریقے کی ویچاردھارا چاہے وہ ہے اچھی ہو یا بری چریتر اور پریشتیوں پر اپنا پربہاو اوشہ چھوڑتی ہے ہم اپنی پریشتیتیاں پرٹیکس طریقے سے نہیں چن سکتے لیکن اپنے ویچاروں کو چن سکتے ہیں اور اس طرح اے پرٹیکس روپ سے اوشہ ہی پریشتیوں کو آکرشت کر سکتے ہیں پرکرتی ہمارے ساتھ ہے ہمارے اپنے دوارا کام کرتی ہے جس سے کی ہم ان ویچاروں کا آنند اٹھا سکیں جنہیں ہم پوشت کرتے ہیں اور ایسے اوثر پرستوت ہوتے ہیں جو جلدی ہی اچھے اور پربہاوشالی ویچاروں کو ستے پر لے آتے ہیں جیسے ہی ہم اپنے نکار آتمک اور وناشکاری ویچاروں کو تیاغتے ہیں پورا سنسار ہمارے پرتیم مدل ہو جاتا ہے اور ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اپنے کمزور اور دوسیت ویچاروں سے دور جانے لگتے ہیں ہر طرف ایسے اوثر اومڑنے لگتے ہیں جس سے کی ہمارے ششکت سنکلپ کو مدد ملے جیسے ہی ہم اچھے ویچاروں کو بڑھاوا دیتے ہیں تو کوئی بھی دربھاگیا ہمیں شرم اور کشٹ سے نہیں گھیرتا ہے سنسار ہمارا بہو روپ درشی کے لیڈوزکوپ ہے اور ہر کشن جن ویبھین رنگوں کو پرستوت کرتا ہے وہ ہمارے ستت اوبرتے ویچاروں کے ادبوت چتر ہیں دھنیواد ہندی اوڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو ہیلو فرینڈز ہندی اوڈیو بک میں آپ کا سواگت ہے ادھیائی تین شریر اور سواستے پر ویچار کا پربھاو ایز ای مین تھنکیت ریٹن بائی جیمز ایلن ہمارا شریر ہمارے من کے آدیشوں کا آکثر سے پالن ہمیشہ ایک سیوک کی طرح کرتا ہے یہ ہے من کے ہر کریہ کلاپوں کا پالن کرتا ہے چاہے پھر وہ سوچ ویچار کر چنے گئے ہوں یا سوتے پرکٹ ہوئے ہوں من کے دوشت نکار آتمک وے برے ویچاروں کے کارن ہمارا شریر بیمار پڑ جاتا ہے جس سے ہم پتن کی اور اگرسر ہوتے ہیں اور اگر ہمارے من میں خوش سندر سوست اور سکار آتمک ویچار ہیں تو ان کے آگیا پر ہمارا شریر سندر سفل اور یوون سے بھرپور سوستجد ہو جاتا ہے روگ اور سواستے کی بھی پریشتیتیوں کی طرح ہمارے ویچاروں میں جڑے ہوتی ہے روگ گرست ویچار اپنے لیے آپ کے شریر کو بیمار بنا لیں گے سمیہ سمیہ پر ہوئی ریسرچ میں یہ ہے پایا گیا ہے کہ در کے ویچار ویکتی کو اتنی ہی جلدی مار ڈالتے ہیں جتنی جلدی ایک بندوق کی بولیٹ وے لاکھوں لوگوں کو نیرنتر پہچانی یا انجان بیماری کے ڈر میں رہتے ہیں بیماری انہیں دیر سویر اپنی پکڑ میں لے ہی لیتی ہے بیماری کی یہ چنطہ جلد ہی پورے شریر کو نیرنتساہیت کر دیتی ہے اور روگ کو شریر میں پرویس کروانے کے لیے اسے کمجور بنا دیتی ہے نکاراتمک وے اشد ویچار چاہے شریرک طور پر پرہار نہ کرے لیکن ناڑی منڈل پر نکاراتمک پر بھاو اوششے ڈالتے ہیں اور انہیں کمجور کر دیتے ہیں سندر، سکاراتمک، شد وے پرسند ویچار شریر کو جوس اور لونے سے سوسجد کرتے ہیں شریر ناجک اور ڈھلنے والا ینتر ہے یہ ان ویچاروں پر تتکال پرتکریہ کرتا ہے جو اس پر پر بھاو ڈالتے ہیں آپ کے ویچار کرنے کی آدت کے کارن ویچار کیے گئے ویچاروں کا پر بھاو آپ کے شریر پر اوششے پڑتا ہے چاہے آپ نے اچھے یا بُرے پر ویچار کیا ہو پر بھاو اوششے پڑے گا جب تک لوگ نکاراتمک ویچاروں کو پھیلاتے رہیں گے تب تک ان میں اشد اور جہریلا رکت بہتا رہے گا شد حردے اور منن سے شد جیون اور شد شریر اوپن ہوتا ہے دوشیت وے نکاراتمک من سے دوشیت وے نکاراتمک شریر وے جیون ہی اوپن ہوتے ہیں ویچار ہی کارم، جیون اور پرکٹی کرن کا سروت ہے شروت کو اگر شد کریں گے تو سب شد ہو جائے گا اچھے سواستے کی چاہت میں جو لوگ بھوزن کا طریقہ یا شیلی بدلتے ہیں یہ تب تک ان کی مدد نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے ویچاروں کو نہیں بدل لیتے ہیں جب ہمارے ویچار شد ہوں گے تب ہمیں اشد بھوزن کی چاہہ ہی نہیں رہ جائے گی جنہوں نے اپنے ویچاروں کو ششکت وے شد کیا ہے انہیں کسی بھی ہانیکارک جیو سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے سوست ویچار سوست عادتیں بناتے ہیں یدی آپ شریر کو پورن سوست رکھنا چاہتے ہو تو اپنے من کی رکشہ کرو یدی آپ اپنے شریر کا نمینی کرن کرنا چاہتے ہو تو من کو سندر بناو تربہونا، ایرشا، نراشا، نکاراتمکتہ اور اداسی کے ویچار شریر کے سواستے اور اس کی چمک کو لوٹ لیتے ہیں چٹ چٹا چہرہ ایک آئیک نہیں بنتا ہے وہیں اگر ویچاروں سے بنتا ہے جھوریاں جو چہرے پر خراب دکھتی ہیں وہ مرختہ، پیڑا اور گھمنڈ کے کارنوکپن ہوتی ہیں آپ آوشہ ہی کسی نہ کسی ایسے بوڑے چہرے کو جانتے ہوں گے جو تیز اسوی اور ایک چھوٹے بچے کی طرح موسکرہٹ کے ساتھ چمک سے بھرا ہوا ہوگا اور ایسے چہرے بھی آپ آوشہ دیکھتے ہوں گے جو نراشا کی جھوریوں کے کارن عمر سے پہلے ہی بوڑے دکھائی دینے لگے ہوں گے ایک چہرہ خوشی ویسکاراتمکتہ کا وی دوسرا چہرہ نکاراتمکتہ وی بورے نراشا جنک ویچاروں کا پرینام ہے ایک ششک تشریر، چمکیلا، خوش اور شانت چہرہ تب تک ہی رہ سکتا ہے جب تک آپ اپنے من میں حرش، سدبھاونا اور شانت ویچاروں کو آنے کی کھلی چھوٹ دیتے ہو بجرگ لوگوں کے چہروں پر سہانو بھوتی کی جریاں ہوتی ہے جو ششکت اور شد ویچاروں سے بنتی ہے لیکن بہت سی نکاراتمک بھاوناوں دوارا بھی بنتی ہے ان میں ہم تب تک فرق نہیں کر سکتے جب تک ان کے ویچاروں کو نے جان لیں جنہوں نے دھرم سنگت جیون جیا ہے ان کا جیون ایک اصطہ ہوتے سوریہ کی طرح شانتی پول، ستم اور مردول ہو چکا ہوتا ہے حال ہی میں میں نے ایک دارشنک کو ان کی مرتیوں سے یا پر دیکھا وہ عمر کے علاوہ پوڑے نہیں تھے ان کی مرتیوں اتنی ہی میٹھی اور شانتی پولن تھی جتنا ان کا جیون تھا شاریرک بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے خوش دل ویچاروں سے اچھا کوئی ڈوکٹر نہیں ہے دکھ اور شوک کی کالی پرچائی کو ہٹانے کے لیے صدبھاونا جیسی تسلی دینے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی صدا دوسروں کے بارے میں برا سوچنا دویس رکھنا، شک کرنا اور ایرشا کے ویچار رکھنا ایسا ہی ہے جیسا سوے نرمیت جیل میں رہنا پرنتو سب کے بارے میں اچھا سوچنا سب کے ساتھ خوش رہنا دہریے کے ساتھ یہ ہے سیکھنا کہ ان میں کیول اچھائی ہی دیکھنا ایسے نیسوارتھ ویچار سورکی اور لے جاتے ہیں دن پرتی دن ہر پرانی کے پرتی شانتی کے ویچار رکھنا آپ میں عدبود شانتی لائیں گے دھنیوات ہندی آڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو جب تک کوئی بھی ویچار دنوں کی دشاہ ہنگتہ بہت بوری ہوتی ہے اگر جو لوگ بھی پتی اور وناش سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اس پرکار بہنے سے سویں کو روکنا ہوگا جن کے جیون میں کوئی مکھے ادیشیں نہیں ہوتا وہ بہت ہی جلدی تُچھ چنتاؤں ڈر پریشانیوں اور اپنے پرتی دیا رکھنے کے بھاو سے گرست ہو جاتے ہیں اور یہ سب ہی کمزوری کے لکشن ہوتے ہیں یہ ٹھیک ویسے ہی اے سبلتہ اے پرشانتہ اور کمی کی اور لے جاتے ہیں جیسے سوچ سمجھ کر آیوجت کی اگئے اپراد ہوتے ہیں کیونکہ کمزوری شکتی وکشت کرنے کے برمہانڈ میں ٹک نہیں سکتی ہمیں ایک نیائے سنگت ادیشیں کے بارے میں ویچار کرنا چاہیے وے اسے یدھارت بنانے کے لیے کاریہ سیل ہونا چاہیے ہمیں اپنے ادیشیں کو ویچاروں کے کے اندر میں رکھنا چاہیے ادیشیں بناتے سمیں ہماری پرکرتی کیسی ہے اس کے انسار وہ ہے آدھیاتمی یا پھر بھوتک لکشہ کا روپ لے سکتا ہے پرانتو وہ ہے جو بھی ہو ہمیں اس ادیشیں پر دردتا سے اپنی ویچار شکتی کو کیندرت کرنا چاہیے ہمیں اس ادیشیں کو اپنا اچھتم کرتویے بنا کر اس کی پرگتی کے لیے سمیں کو سمرپیت کر دینا چاہیے وہ اپنے ویچاروں کو کشنک روچیوں یہ ہے آتم سیم کا راجسی مارگ ہے اور ویچار کی سچی اکا کرتا ہے یدی ہم بار بار اپنے ادیشیں کو پانے میں اے سفل ہو رہے ہیں تو یہ ہے تب تک ہوتا رہتا ہے جب تک ہم اپنی کمزوری سے اوپر نہیں اٹھ پاتے ہیں اور اس سے ہم چریتر کے سامرتھے کو پرابت کرتے ہیں وہ ہے سچی سفلتا کا مابدنڈ ہوتا ہے وہ یہ بھویشیں کے سامرتھے اور ویجے کی نئی شروعات ہوتی ہے جن کا کوئی مہانودشہ نہیں ہوتا ہے انہیں اپنے ویچاروں کو کرتاویا کے اچوک پردرشن پر کیندریت کرنا چاہیے پھر چاہے ان کا کاریہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں دکھ رہا ہو کیول اسی طریقے سے ویچاروں کو اکتریت کر کے کیندریت کیا جا سکتا ہے وہ سنکلپ اور اورجہ کو وکشت کیا جا سکتا ہے اسے صد کرنے کے بعد ایسا کوئی بھی لکشن نہیں رہ جاتا ہے جسے پرابت نہیں کیا جا سکتا ہو کمجور آتما اپنی کمجوری کو جانتے ہوئے اور اس ستے میں ویشواس رکھتے ہوئے کی سامرتھے پریتن اور ابھیاس دوارہ وکشت کی جا سکتی ہے وہ ترنت ہی پریتن سیل ہو جاتی ہے اور پریتنوں دوارہ سدا وکشت ہوتی رہتی ہے اور انت میں دیویے روپ میں ششکت ہو جاتی ہے جیسے شاریریک طور پر کمجور لوگ سترک اور دہریپورن پرشکشن دوارہ ویسے ہی کمجور ویچار والے لوگ صحیح سوچ کا ابھیاس کر کے اپنے آپ کو سشکت بنا سکتے ہیں دشاہ انتہ وے کمجوری کو دور کر کے کسی بھی ادیشے کے ساتھ سوچنا ان سشکت لوگوں کی شرینی میں پہنچنا ہے جو کی سفلتہ پرابتی کے لیے ایک مارک کے روپ میں پہچانتے ہیں اور جو سب پریشتیتیوں کو اپنے انکول بناتے ہیں اور جن کے ویچار سشکت ہیں وے بینا کسی ڈر سے کوشش کرتے ہیں اور کوشلتہ سے اسے پرابت کرتے ہیں اپنے لکشے نردھارن کے بعد ہمیں مانشک طور پر اس کو پرابت کرنے کا ایک سیدھا مارک بینا دائیں بائیں دیکھے تیار کرنا چاہیے اپنے اندر چھپے ہوئے سنسیہ وے ڈر کو شکتی سے نکال فینکنا چاہیے یہ وے ویچھے دکتتو ہیں جو پریتن کی سیدھی ریکھا کو توڑ کر اسے تیرچہ اے پرابہوی وے بیکار بنا دیتے ہیں سنسیہ اور ڈر کے بھاو کے ویچاروں سے کبھی کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہے وے ہر دم ایسا پلتا کی اور لے جاتے ہیں اُدششے اُورجا کرنے کی شکتی اور سبھی ششکت ویچار تب رک جاتے ہیں جب من میں سنسیہ اور ڈر کے ویچار گھوچ جاتے ہیں کچھ کرنے کی اچھا اس گیان سے اُبرتی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں سنسیہ اور بھے گیان کے سب سے بڑے شترو ہیں اور وہے لوگ جو اسے بڑھاوا دیتے ہیں انہیں مارتے نہیں بلکہ وہ ہر قدم پر نشبال ہوتے رہتے ہیں جنہوں نے سنسیہ اور بھے پر بھیجے پالی ہے انہوں نے ایسا پلتا کو جیت لیا ہے ان کا ہر ویچار سامرتے سے جڑا ہوا ہے اور سبھی پریشانیوں کا ساحس کے ساتھ سامنا کر انہیں بدھیمانی سے وشمے کیا جا سکتا ہے ان کے اُدششے واتارن کے حساب سے بوئی جاتے ہیں اور وہے اے سے فل پھول دیتے ہیں جو سمیہ سے پہلے نہیں گر جاتے ہیں بینا کسی بھے کے اُدششے سے جڑا ہوا ویچارت رچناتنک شکتی بن جاتا ہے وہے جو یہ جانتے ہیں وہے تیار ہیں بھٹکتے ویچاروں اور اُترتے چڑتے سمویدناوں کی گھٹری سے زیادہ کچھ اُچتم اور ششکت بننے کے لیے جو یہ کرتے ہیں اپنے ویچاروں کو اپنے اُدششے کے ساتھ جوڑتے ہیں وہے اپنی مانشک شکتی کے جاگرک اور بُدھی مانشاشک بن جاتے ہیں دھنے واد ہندی آڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو آپ جو بھی پاتے ہوں آپ کی طاقت یا کمجوری سفلتا یا اے سفلتا جے یا پراجے سکھ یا دکھ جیسی کوئی بھی دسا کیول آپ کی ہی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ ہو جیسا آپ سوچتے رہتے ہیں ویسے ہی آپ بن جاتے ہیں ششکت لوگ کمجور لوگوں کی مدد تب تک نہیں کر سکتے جب تک کمجور لوگ مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس مضبوطی کو وہ دوسروں میں دیکھتے ہیں انہیں اپنے پریتنوں کے دوارہ اس سامرتھے کو وکشت کرنا ہوگا کیول اور کیول ہم خود ہی اپنی دسا کو بدل سکتے ہیں دبانے والے ویسے دبنے والے واسطوں میں اپنے آپ کو ستانے میں سہی ہوگی ہوتے ہیں بلکہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں پورن گیان کرم کے نیم کو دبانے والے کی کمجوری میں اور دبانے والے کی دوس پریوکت شکتی میں دیکھتا ہے پورن پریم دونوں کے کشت کو دیکھ کر کسی کا بھی ہنن نہیں کرتا پورن کرونا دبانے والے اور دبنے والے دونوں کو ہی اپناتی ہے جنہوں نے کمجوری پر ویجیب آلی ہے اور سبھی سوارتھی ویچاروں کو تیار دیا ہے جو نئے تو اتیاجاری ہیں اور نئے ہی وہ ہے جن پر اتیاجار ہو رہا ہے وہ مکت ہیں کچھ پانے سے پہلے جو چاہے سنسارک وستوے ہو ہمیں اپنے ویچاروں کو اتی بھوگوادی ہونے سے اوپر اٹھانا چاہیے ہمیں سفلتا پانے کے لیے سبھی سوارتھوں کو نہیں تو کچھ کو تو چھوڑنا ہی ہوگا اگر ہمارے سبھی ویچار بھوگوادی ہیں جس سے ہم نئے تو ٹھیک پرکار سے سوچ سکتے ہیں اور نئے ہی ٹھیک یوزنہ بنا پاتے ہیں اس لئے ہم جاتا تر کشتروں میں ایسفل ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک اپنے ویچاروں کو پربہاوشالی طریقے سے نینترت نہیں کیا ہے اور اس لئے ہم گمبھیر جمعیداریوں کو اپنانے کے یوگیاں نہیں ہوتے ہم نئے تو اکیلے کوئی کاریے کرنے میں سوطنتر ہیں اور نئے ہی اکیلے کھڑے رہنے میں ہم نے جو ویچار چونے ہیں ہم ان کے دوارا سیما بد ہیں بینا تیار کے نئے تو پرگتی ہو سکتی ہے نئے کوئی اپلبدی مل سکتی ہے وے ہماری سانسارک سفالتہ اس بات کے سیدھے انوپات میں ہوگی کہ ہم نے کس حد تک سوارتھی بھوگا شکت ویچاروں پر کابو پا لیا ہے اور اپنے من کو اپنی یوزنہوں کے وکاس اور اپنے سنکل اور آتم ویسواس کو سشکت کرنے میں لگایا ہے ہم جتنی اچتہ اپنے ویچاروں میں لائیں گے اتنے ہی زیادہ دھرم سنگت سہی اور آدرشوادی ہم بند پائیں گے اور اتنی ہی زیادہ ہماری سفلتہ ہوگی وے ہماری اپلبدیاں اتنی ہی ادھک آشیر وادیب وے ستھائی ہوں گی لوبھی بے ایمان وے دوسر انسان کا ساتھ برمانڈ کبھی نہیں دیتا لیکن سرسری طور پر لگ سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے وے ایماندار ادھار ہردے وے پنیاتما کی مدد کرتا ہے سمست یوگوں کے مہان شکشکوں نے یہ ہے الگ الگ طریقے سے دنیا کو بتایا ہے کہ ایس کو جاننے وے ستھیا ثابت کرنے کے لیے آپ کو ویچاروں کو اچھ کر کے اپنے آپ کو پنیاتما بنانے میں کاریر رت رہنا ہے بودھیک اپلبدیاں جیان کی کھوز یا جیون اور پرکرتی میں سندرتا وے ستھیا کی کھوز میں ارپیت ویچاروں کا نتیجہ ہے ایسی اپلبدیاں کئی بار مہتو کانکشاؤں وے ابھیمان سے جوڑی جا سکتی ہے پرانتو وے ان ویسیستاؤں کا پرینام نہیں ہے ورنے لمبے اور کٹھن پریشرم کا وے شد اور نیشوارت ویچاروں کا سو بھاوک نتیجہ ہے ادھیاتمی کپلبدیاں پویتر مہتو کانکشاؤں کی سدھی ہے جو لوگ لگاتار پنیے وے اچھ ویچاروں کی بھاونا رکھتے ہیں جو ان سب پر چنتن کرتے ہیں جو شد وے نیشوارت ہیں سوریہ اور چندر کی پورنطا کی طرح اوشیہ ہی اپنے چریتر میں پنیاتما وے گیانی بنتے ہیں اور ایک پربہاوشالی اور دھنی ستیتی تک اوپر پہنچتے ہیں ہم سنسار میں اچھ سفلتا پا سکتے ہیں اور ادھیاتمک لوگ میں بھی اچھ ستیتی تک اٹھ سکتے ہیں اور دمبھی سوارتھی وے دوسیت ویچاروں کو اپنے میں سما کر ہم کمجور اور دربھگے شالی ستیتی میں گر سکتے ہیں سہی ویچار دوارا پرابت ویجے کو کیول سارتھکتا دوارا ہی بنائی رکھا جا سکتا ہے جب سفلتا ملنا تیہ ہوتا ہے تو بہت سے چوک جاتے ہیں اور سگر ہی اے سفلتا کو چکتے ہیں سمست اپلبدیاں چاہے بیاپار بودھک یا ادھیاتمک جگت میں ہو نشت روپ سے نردیشت ویچاروں کا فل ہے اور اسی نیم کے ادھین ہے اور اس کا وہی طریقہ ہے فرق صرف پرابتی کے لکشے میں ہے وے جنہیں بہت کم ملتا ہے انہیں تھوڑا تیاغ بھی کرنا چاہیے اور جو زیادہ پرابت کرتے ہیں انہیں زیادہ تیاغ کرنا چاہیے وے جنہیں اچتم ملتا ہے انہیں مہان تیاغ کرنا چاہیے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو جیمز ایلن ادھیائے چھے پریکلپنائیں اور آدر سوپن دیکھنے والے اس سنسار کے مسیحہ ہیں جس طرح سے درشی جگت اے درشی دوارہ پوشت ہے اسی طرح مانوتا سبھی پریکشاؤں گلتیوں اور کشت میں اس کے یوگی سوپن دیکھنے والوں کی سندر پریکلپناؤں دوارہ پوشت ہوتی ہے مانوتا اپنے سوپن درشتاؤں کو بھول نہیں سکتی وہے ان کے آدرسوں کو اے سے ہی پھیکا پڑ کر مر جانے نہیں دے سکتی وہے ان میں رہتی ہے وہے انہیں واسطوکتاؤں جیسا مانتی ہے جیسے کی ایک دن وہے انہیں دیکھے گی اور جان پائے گی سنگیتکار مورتیکار چطرکار قوی پیغمبر رشی یہ جگت کے پرے کی دنیا کے بنانے والے ہیں سورگ کے شلپکار ہیں یہ جگت سندر ہے کیونکہ یہ اس میں رہتے ہیں ان کے بینا شرمکاری مانوتا مٹ جائے گی جو اپنے ہر دے میں ایک سندر پریکلپنا کو وہے اچھ آدرس کو سنجوتے ہیں ایک دن اسے ساکار کر پائیں گے کولمبس نے ایک دور دیش کی کلپنا کو سنجویا تھا اور اس نے اسے کھوز نکالا کوپر نیکس نے سنساروں کی انیکتہ اور ایک وشترت برمہنڈ کے ہونے کی پریکلپنا کو پوشت کیا تھا اور اس نے اسے پرکٹ بھی کیا بھگوان بودھ نے نشکا لنک سندرتا اور پورن شانتی کے ادھیاتمک جگت کی پریکلپنا کو سنجویا تھا اور انہوں نے اس میں پرویس بھی کیا اپنی پریکلپناوں کو پوشت کرو اپنے آدرسوں کو پوشت کرو تمہارے ہردے میں جو سنگیت مڑتا ہے من میں جو سندرتا روپ لیتی ہے تمہارے سکشمتم ویچاروں کو جو خوبصورتی لپیٹتی ہے اسے پوشت کرو کیونکہ ان سب میں سے ہرشپورن پریشتیتیاں اور سورگپورن واتاون پن پیں گے اور بڑھیں گے یدی تم ان کے پرتی سچے رہو تو تمہارے سنسار کا آنت تی نیرمان ہوگا چاہنے سے تم پاؤوگے آکانکشہ رکھنے سے پرابط کروگے کیا ہماری نمتم اچھاؤں کو سنتوشتی کا پورن ماپ ملے اور ہماری شردتم آکانکشائیں پوشن کی کمی سے نشٹ ہو جائیں برمہانڈ یہ نیم ایسا نہیں ہے ایسی دسا میں چیزوں کو پرابط نہیں کیا جا سکتا مانگو اور تمہیں مل جائے گا اچھ سوپن دیکھو اور جیسے تم سوپن دیکھوگے تم ویسے بن جاؤگے تمہاری پریقلپنا اس کا وچن ہے جو تم ایک دن بن جاؤگے تمہارے آدر اس کی بھوششیوانی ہے جسے تم آنت میں پردہ اٹھا کر دیکھ سکوگے مانو اپلبدیاں سب سے پہلے اور لمبے سمیتک ایک سوپن تھی اوک کا ورکش منجو فل میں چھپا ہوتا ہے چڑیاں اڈے میں پلتی ہے اور آتما کی اچھتم پریقلپنا میں جاغرت دیو دودھ چلتے ہیں سوپن واسپکتہ کے بیج ہیں تمہاری پریستیتیاں ہو سکتا ہے پرتکول ہو پرنطوبے ایسا لمبے سمیتک نہیں رہیں گی یدی تم ایک آدرش کو من میں رکھ کر اسے پانے کے لیے جیجان لگا دو باہر شانت کھڑے رہے کر تم انتر میں یادرہ نہیں کر سکتے ایک یوکتی ہے اور ایک یوک ہے دونوں ہی گریبی اور کام کے بوز دلے دبے ہوئے ہیں لمبے سمیتک اے سوست واتاورن والی ورکشاپ میں مند اے سکشت اور سبھی پرکا کی ششتتاؤں سے کوشوں دور پرنطوبے دونوں ہی بہتر جندگی کے سپنے دیکھتے ہیں اور وہ بودھی کرپا ششتتا اور سندرتا کی کلپنا کرتے ہیں وہ مانسک طور پر ایک آدرت جیون پرشتی کی کلپنا کرتے ہیں ایک وشترت ستنترتا کی پرکلمنا کرتے ہیں اور ایک بڑی آکانکشا ان پر ہاوی ہو جاتی ہے ویاکولتہ انہیں کرم کرنے کے لیے اکساتی ہے اور وہ اپنے خالی سمیوے سادنوں کو چاہے وہ ابھی کم ہے اپنے سوئی شکتیوں اور سادنوں کے وکاس میں لگاتے وہے اتنی بے میل ہو جاتی ہے کہ وہے ان کے جیون سے ویسے ہی باہر ہو جاتی ہے جیسے کوئی کپڑا اتار کر فینک دیا جاتا ہے جیسے جیسے ان کے لیے وہ اوسر بڑھتے جاتے ہیں جو کی ان کی وشترت ہوتی شکتیوں کے کاری کشتر کو سما سکے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل جاتے ہیں سالوں بعد ہم انہیں پھر دیکھتے ہیں بہت ہی وششت طریقوں میں ہم انہیں من کی کچھ ایک شکتیوں کے ادھکاری پاتے ہیں جن کے پری یوگ سے وہ دنیا بھر پر بھاو اور لگ بھگ اے پرتیم سامرت سے شاشن کرتے ہیں وے اپنے ہاتھوں میں وشال جمہداریوں کے سکروں کو تھامے ہیں وے بولتے ہیں اور جیون روپانتریت ہو جاتے ہیں شتری اور پوروش ان کے شبدوں میں وشواس کرتے ہیں اور اپنے چریتر کو پونے ڈھالتے ہیں اور سورج کی طرح یہ اے سے ستھائی اور پرکاشت کے اندر بن جاتے ہیں جس کے چاروں اور اسنکھ جیو گھومتے رہتے ہیں انہوں نے اپنے یوون کی پریقلپنا کو پا لیا ہے وے اپنے آدرشوں سے ایک ہو گئے ہیں اور تم بھی نوزوان پا اپنے حردے کی پریقلپنا کو پاؤ گے ویرث اچھا کو نہیں چاہی وہ اوچھی ہو یا سندر یا دونوں کا مصرن کیونکہ تم صدا اس کی اور کھینچے جاؤ جس سے تم گپ تروپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو تمہارے ہاتھوں میں تمہارے کیونے ہو تمہارے ویچاروں تمہاری پریقلپنا تمہارے آدرش تمہارے آدرش دوارہ تم یا تو گیروگے ویسے ہی رہوگے یا پھر اٹھوگے تم اپنے نینتری تیچھاؤں جتنا چھوٹے بن جاؤگے یا تم اپنی پربل ابھی لاشاؤں جیسے مہان بن جاؤگے سٹینٹن کرک ہم ڈیویس کے سندر شبدوں میں تم بہی کھاتے سمبھال رہے ہو اور تم ابھی ان دروازوں سے باہر نکلتے ہو جو اتنے سمی سے تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے آدرش کے لئے رکاوٹ تھے اور اپنے آپ کو شروطاوں کے سامنے پاتے ہو پینا بھی بھی تمہارے گھومتے ہوئے پہنچ جاتے ہو فٹے موں دیہاتی کی طرح اور آتما کے نربہ مارک درشن میں تمہیں گروہ کے آسرم میں پہنچ جاتے ہو اور ایک سمی کے بعد بھی کہتے ہیں تمہیں سکھانے کے لئے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اب تم سویں گروہ بن بھاہو کو دیکھتے ہوئے نیکی سویں چیزوں کو بھاگ کسمت اور سنیوگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی کو دھنوان بنتا دیکھ کر کہتے ہیں کتنا بھاگ شالی ہے کسی کو سوپرسید ویدوان بنتا دیکھ ہوئے آسچریا سے کہتے ہیں اس پر کتنی کرپاد رشتی ہے اور کسی سادو پروبرتی والے ویکتی اور اس کا انی لوگوں پر پر بھاو پڑھتے دیکھ کر دیکھو کسمت کیسے ہر قدم پر اس ساتھ دے رہی ہے وہ ان پریقشاؤں ایسا بلتاؤں اور سنگھرس کو نہیں دیکھتے جو ان ستری پروسوں نے انو بھاو پانے کے لیے سہر سوکارہ ہے ان ان کے دوارہ کیے گئی تیاغ کا ساحس پریتن کا اور وشواس جسے انہوں نے اپنایا ہے کا جرہ سا بھی دھیان نہیں ہے جس سے کہ وہ الاندی دکھنے والے لکشے کو پرابت کر سکیں اور اپنے حردی کی پریقلپنا کو پاس سکیں ان من اور کٹھن یاترہ نہیں دیکھتے کیول سوکھی پرینام کو دیکھتے ہیں اور وہ اسے سد بھگی کہتے ہیں وہ پرکریہ کو نہیں سمجھتے کیول نتیجہ دیکھتے ہیں اور اسے سنیوگ کہتے ہیں ہر مانو کاریا میں پریتن ہے اور فل بھی ہے اور پریتن کتنا ششکت ہے اسے فل سے ماپا جاتا ہے یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے کہے جانے والے اپہار شکتی بھوت بھوت دھک اور ادھیاتمک ادھکار پریتن کے ہیں وہ پورن کی وے ویچار ہیں پرابط کی وے لکش ہیں ساکار پری کلپنائی ہیں وہ پری کلپ جس کی تم اپنے من میں پرسنسا کرتے ہو وہ آدرز جسے تم نے اپنے ہردے میں ویراجت کر رکھا ہے اس سے تم اپنے کو بناوگی اور یہی تم بن جاؤگی دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آپ کا دن شب ہو اے جیمز ایلن ادھیائے سات پرشانتی ہندی اوڈیو بک ڈوٹ اور دھہری پورن پریتن کا نتیجہ ہے اس کی اوپستیتی پریپک وانوبھاو کا اور نیمو وی وی جان وی کاری کلاب کا چننے ہے ہم اسی ماترہ میں شانت ہوتے ہیں جتنا ہم وی 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 کے آدھار پر آنترک بھاو ناؤ وی 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 چی چلاتے نہیں اور چنت وی دکھ ہم سنت و و و شانت رہتے ہیں وی لوگ جو شانت ہیں جنہوں نے سویں کو نیترد کرنا سیکھا ہے جانتے ہیں کہ سویں کو دوسروں کے مافق کیسے بنایا جائے اور یہ دوسرے بدلے میں شانت لوگوں کی ادھیاتم سامرت کا سممان کرتے ہیں اور یہ سوستے ہیں کہ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں جتنے ادھک پرشانت ہم بن جاتے ہیں اتنی ادھک ہماری سفلتا ہمارا پربھاؤ وی اچھائی کے لیے ہمارا سامرت ہوتا ہے ادھارن کے لیے سادھارن سی بکری کرنے والے لوگ بھی جیسے جیسے اپنے آتمن نینترن اور سم بھاو کو بڑھا دیں گے ان کی وی وی ایسے لوگوں کے ساتھ ہی کام کرنا پسند کریں گے جن کا وی اچھا وی ستھر ہے ششکت اور شانت لوگوں کو سدہ سم ملتا ہے وی ان سے پیار کیا جاتا ہے وی پیاسی بھومی میں چھاؤں دینے والے پیڑ یا پھر توفان میں پناہ دینے والی چٹھان کی طرح ہوتے ہیں شانت ہردے میٹھا سو بھاو وی سنتولد جیون کیسے پسند نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی ورشہ ہوتی ہے یا سورت چمکتا ہے یا ان آشیر وادوں کو پانے والوں کے جیون میں کیا پریورت آتے ہیں وہ ہردم مدھور اور شانت رہتے ہیں وہ چرطر کی وششتت جسے شانت کہتے ہیں سنسکریتی کا آخری سبق ہے وہ جیون کا پھول نہ ہے آتما کا پھل نہ ہے وہ جیان کی طرح ملیوان ہے اور اس کی سونے سے بھی زیادہ کام نہ کرنی چاہیے ہاں اتکرشت سونے سے بھی زیادہ پیسے کو پانے کی چاہ کتنی تُچھ لگتی ہے جب اس کی تُلنا ایک شانت جیون جو ستے کے ساگر میں لہروں کے نیچی آندھی تُفان کی پہنچ سے پری شاشوت شانتی میں بستا ہے ہم ایسے کتنے ہی لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے جیون کو اپریے بنا لیتے ہیں جو اپنے ویسپوٹک گصے کے کاران وہ اہ سب جو مدھور اور سندر ہے اسے تباہ کر دیتے ہیں جو اپنے چریتر کی ششتتہ کا ناش کر دیتے ہیں اور من مٹو پیدا کر دیتے ہیں یہ ایک پرشن ہے کی 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 بڑی ماترہ میں لوگ اپنے جیون کو تباہ نہیں کرتے ہیں اور کی اپنے جیون خوشیوں کو مار نہیں دیتے ہم اپنے جیون میں ایسے کتنے کم لوگوں سے ملتے ہیں جو شان تو ہوتے ہیں جن میں عدود ششتتہ ہوتی ہے جو کی ایک پریپکو چریتر کی وشیستہ ہے ہاں اے نیانترط گسے سے مانوتا آویش میں آتی ہے اے نیانترط دکھ سے اُتیجت ہو جاتی ہے ویگرط اور سہیم سے پربھاویت ہوتی ہے کہ ویگرانی جن کے ویچار نیانترط وے شد ہیں آتما کی تیج ہوا اور توفان وے ہوا کو کابو ملا سکتے ہیں توفان میں ڈاوہ ڈول آتما چاہے تم کہیں بھی کیوں نہ ہو چاہے کسی بھی پریشتی میں کیوں نہ رہتے ہو یہ جانتی ہے کی جیون کے سموندر میں پویت ترطہ کے دویپ مسکر آ رہے ہیں اور تمہارے آدرشوں کا اوزلہ کنارہ تمہارے آنے کا انتجار کر رہا ہے ویچاروں کی پتوار کو اپنے ہاتھوں میں کسکر پکڑ کر رکھو تمہاری آتما کے جہاج میں پربل سوامی آرام کرتا ہے آتما نیانترن سامرتھے ہیں سہی ویچار سریشتتا ہے شانتتا شکٹی ہے اپنے ہر دیسے کہو شانت رہو ستھر رہو دھنیواد ہندی آوڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو آوڈیو